الحمدللہ الحمدللہ اللذی انار الوجود بمیلاد اعظم المولود صاحب الكرم والجود الحمدللہ اللذی لم يزل عالماً قدیراً حیاً قیوماً سمیعاً بصیراً نحمد قیاماً ترنمت بسنائی برق لسام وتغنت بتحلیلہی عنادل القیام والسلاة والسلام علی سیدنا و سندنا و مأوانا و ملجانا و آقانا و اعلانا و اولانا و حبیبنا و حبیب ربنا و محبوبنا و محبوب ربنا و مطلوبنا و مقصودنا و موجودنا و نورنا و نور ذات ربنا و نور صفات ربنا و نور قبورنا و نور میوتنا و نور ارواحنا و نور اجسابنا و نور اجسابنا محمد و علا آلہی و اصحابہی و ازواجہی و ذریاتہی و احبائہی و علماء ملتہی و اولیاء امتہی اجمعین اما بعد فعوز باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولی و تعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرتا و اصیلا صدقتا یا رب العالمین و فی شان حفیبه مخبرا و آمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تعریف کر رہا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی قبر میں تشریف لائیں گے حضور عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ یا سیدی یا رحمتن للعالمین مومنوں آؤں پیارے نبی کے پیار کی باتیں کریں غمزدہ تحضیب کے غمخار کی باتیں کریں سر بلندی چاہتے ہو بزم دنیا میں اگر دین کے گرتے ہوئے مینار کی باتیں کریں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں جیز ہے کالوحو قلم تیرے ہیں اللہ رب العزت کی حمد و سنا درود الامحدود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد نیہتی واجب الاحترام پیران عزام علماء کرام حاملین سنت و قرآن طالبین حق و عرفان صاحبین جذب و وجدان نیہتی موتشم موزز و محترم پیر طریقت حضرت بابو محمد صدیق زیدہ مجدہ اور نیہتی موتشم دین کے خدمت میں اور دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے میرے محترم جو کہ اس گلشن کے آبیاری اپنی محنت سے اور اپنی محبت کے پانی سے کر رہے ہیں حضرت اللہ مولانا پیر محمد محمد علی صاحب زیدہ مجدہ اور دیگر اس شاکان اور حضور کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے ہوئے اس جگہ پہ بیٹھنے والے میں صرف چند لمحات آپ کی بارگاہ میں اتنی گزارش کروں گا اللہ نے اقل دی ہے مالک کائنات نے فہم سوچ اور ادراک عطا فرمایا ہے تو اس کو چند لمحات کے لیے جن کی مصروفیات ہے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں سبحان اللہ اور جن کی ایسی مصروفیت نہیں ہے تو برہ کرم یہ اللہ کے پاک بندو کی مجلس ہے اس میں بیٹھنا بہت بڑی خوش نصیبی ہے مالک دی بارگاہ دن اندر دعا ہے جناب دہک میں کہ پجابی دی اندر گفتگو کرنی ہے تو اوہی ترنم دی اندر جڑھنا ہے وہ کچھ لمحات جناب دی بارگاہ ماروزہت پیش کرنگا قرآن مجید دی اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شکسی اے محبوب تانو شاہد بنا کے بھیجیا شاہد بنا کے بھیجیا ادا مانا شاہد دائے وے حاضر جس طرح کیسی نماز جنازے پڑھنے اللہم مقفل لہینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا شاہد غائب دے مقابلے چھے ادا مانا کیے حاضر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی حضور نے فرمایا تُسی اچھے عمل کرو تے ہو بھی میری بارگاہ پیش ہونے نے برے عمل کرو تے ہو بھی میری بارگاہ تے پیش ہونے نے اچھے عملان تے خوش ہو جانا تے برے عملان واسطے میں تو آڑے واسطے دعائے مغفرت کرنا ایسے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جیڑے اپنی امت دے اعمال تو واقف اور آگاہ نے ردیش پاک فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّن اللہ کا ہر نبی زندہ اور تابندہ ہے ہمارا یقیدہ ہے حضور جیسے مکہ میں تشریف لائے تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینے میں ہجرت فرما گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آج تک ہر لمحہ ہمارے آقا کا ہر مقام اتنا بڑھتا ہے اتنا بڑھتا ہے کہ کسی کے شمار میں نہیں آسکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے سارے ہمارے اور آپ کے سارے سارے اندھے محبوب تے درود پڑھ دے سارے فرشتے تے رب بھی پڑھ دے تے درود فرشتے کنے نے پتہ نہیں کنے فرشتے نے تے سارے درود پڑھ دے اور ایک لمحہ خالی نہیں تے رب بھی پڑھ دے تے انہیں کروڑ لک لا تعداد لا تعداد لوگ درود پڑھ دے انہیں زاتاں پڑھ دی انہیں خود رب بھی پڑھ دے تے درود نال حضور دی سنا بلند ہوں دی یہ بخاری شریف چاہے درود دمانہ امام بخاری فرمانے نے کہ میرے استاد نے میں ندسیہ صلاح صلوات اللہ علیہ سناوہو فرمائے دمانہ اے وے کہ اللہ اپنے محبوب دی مدحہ نات دے سنا بیان کر دے تے سناو بھی ہوں دی دے دراجات بلند ہوں تے اللہ درجات اتنے محبوب دے بلند کر دے تے حضور دی زندگی زندگی دے مقام اور مراتب حل میں بڑھ رہے نے نہ جانے حضور دے کتنے مراتب اور مقام نے حضیث پاک بخاری شریف دے اندر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر نماز پڑھا رہے سنحالت نماز دے اندر آپ دیتے میرے آقا نے استرابدہ ید اللہ والا حد اتے فرمایا صحابہ نے سوچیا کہ شاید اج نماز دے اندر طریقہ چینج ہو گیا ہے جدو نماز تو فارغ ہو گئے عرض کی تیار رسول اللہ کیا اسی بھی نماز دے اندر اتے لمحہ حد کر کے اتے کر کے نماز پڑھیا کریے یا تسی نماز دے اندر کوئی خصوصی وجہ نال فرمایا ہے میرے تستو اڈی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں جنت دے اندر گوشے انگوران دے لٹکے ہوئے سن میرا جی چاہاں میں ایک توڑ دا وان فرمایا اگر میں توڑ دے دا تے قیامت تک تو اڈے کل ختم نہیں سی ہونے اوہ محبوب جڑا زمی تے کھڑے گو کے ستہ سوانہ تو تے جنت اس ہاتھ دا اے آلہ میں اس پاک محبوب دی نظر دا کی آلم ہوئے گا اس گلوں رب نے فرمایا فرمایا ہم نے آپ کو شاید بنا کے بھیجا آپ ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں جس طرح سورج دی روشنی ساری کھنا دی اندر پھیل دیئے نشو نما دی اندر مدد کر دیئے اسے طرح میرے آقا نورب نے فرمایا یا ایوہا نبی اینا ارسلنا کشاہدہ ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بیزنه وصراجا منیرا ارسلنا تقسیم بیزنه مصطفیم مصطفیم بیزنه 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 بیان کرنه بیزنه مصطفیم دا مقصد دوسرا ایمان تو بعد تعظیم مصطفیم تیسرا وَتُو سَبِّحُوهُ بُقْرَتَن وَأَسِيلًا ایمان تعظیم تیسرے مقام تیسرے مقام تیسرے خالق کے کائنات نے فرمایا میری عبادت عبادت اسلام دے اندر تیسرا درجہ رکھ دیئے قرآن مجید دے اندر ایمان دا مدار بھی اور بنیاد بھی مصطفیٰ دی ذاتِ اقدس ہے اور پھر عبادت دا مدار بھی مصطفیٰ دی ذاتِ اقدس ہے اور مدار اعمال قبولیت بھی حضور دی ذاتِ اقدس ہے ایمان سارے دا سارا حضور دی ذات ہے رب نے فرمایا حضور آگئے ایمان نصیب ہو گیا ہونے سنو سنبھالنے وہ دا طریقہ کی ہے فرمایا پھر تعظیم کرنی عدب کرنے احترام کرنے محبت کرنے عشق کرنے پیار کرنے فرمایا پھر عبادت کرنی اگر تعظیم مصطفیٰ عدب مصطفیٰ عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ تو بغیر ساری رات ایک سجدجوی گزار دیتی کہ کسے کم دا سجدہ نہیں اور ایک رکعت ہی بہترے جو عشق مصطفیٰ دے اندر ادا کیتی جائیں ساری زندگی دی عبادات دوسرے مقام دے اندر مالکی کائنات خالکی کائنات نے فرمایا قل انکان آباؤکم وابناہکم اخوانوکم وعشیرتکم وعمال نقدرفتموها و تجارتن تقشونک سادہا ومساکین تردونہا مالک نے فرمایا مابوب اے نا نو دستے ہو اے نا دیا اولاد ہووے اے نا دمائی باپ ہووے اے نا دے بھائی ہون اے نا دیا رشتے داریاں ہون اے نا دیا تجارتاں ہون فرمایا جس قدر جتنی نیمتانے جس قدر جتنی نیمتانے کائنات دے اندر فرمایا سارینو پچھے رکھ کے سب تو زیادہ محبت امام الانبیاء نال فرمانی ہے محبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کرنی ہے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تو بعد تعظیم ضروری اور آقا دی محبت دے اندر آکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جناب رانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب رانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھیں تمہیں تشریف رکھیں پہلی آئے مقدسہ دے اندر اللہ رب العزت نے ایمان تو بعد تعظیم نو ضروری قرار دیتا تعظیم مصطفیٰ نو دوسری آئے مقدسہ دے اندر اللہ رب العزت نے حبیبِ قبریاء صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو ساری کائنات دیا نعمتا ساری کائنات دیا نعمتا مائی باپ نے اولاد ہے اور رشتہ دار نے پسندی دا گھارت تجارت ہے اللہ نے گنتی کرا کے فرمایا اگر چیزیں تو انو محبوب ہوئیاں تو میرا محبوب محبوب نہ ہویا فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِ فرمائے فر انتظار کرو اللہ دے امر دا اللہ دے عذاب دا وَاللَّهُ لَا يَعْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فرمائے اللہ کدے فاسق فاجر بدکار نو ہدایت نہیں عطا فرماندہ اوہ فاسق فاجر بدکار ہے جنہوں باپ تے پیارے ماں تے پیاریے رشتہ تے پیارے تجارت تے پیاریے کمبہ تے قبیلہ تے محبوبے لیکن رب دا محبوب محبوب نہیں فرمایا اوہ انتظار کرے اوہ فاسقے جنہ مرضیوں عبادتہ کر لوے جنہیں مرضی ریاستہ کر لوے جنہیں مرضی صدقات و خیرات کر لوے جنہیں مرضی تبلیغان کر لوے جنہیں مرضی خیرات دے پر و گرام کر لوے اوہ بندہ جیڑا آقا دے نال اس قدر پیار نہیں کر دا کہ سارے جہان دی اشیاء تو زیادہ حضور نال محبت کرنی ہے میں چند منٹ دے اندر چند دلائل آپ دی بارگاہ صحابہ دے پیش کر کے پھر اجازت چاہنا چند لمحات غور کر کے توجہ نال سننا قرآن مجید دے تیسرے مقام تے اللہ رب العزت خطیب جو تکریر کر رہے ہوئے نا درمیان دے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تے اوہ تقریر نہیں کر سکتا جنہ مرضی ماہر ہوئے اوہ گلہ ہی کر کے چلا جائے گا نہ ہی کوئی غور نہ پھر سن سکتا ہے نراز نہیں ہونا تے دوران گفتگو بیٹھنا چاہیدہ ہے ساڑے آن والے سارے معزز محترم نے ناتخان تلاوت ہو رہیے سناخانی کی تیجاری ہے تے سناخانی تے کہنا جملے نے اوہ تے ایک شیر اے پھر دوبارہ بھی پڑ سکتا ہے تے اے شائری نہیں ہے تے اے ذرا آپ دی بارگاہ ارز ہے چند لمحات صرف میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا قرآن مجید دے تیسرے مقام میں جیدہ شانن ازول بھی درستان گا میں درستان پہلے یاد رکھو جملہ تقریر ترنو مجھ کرنا پاس دو چار گھنٹے چاہیے دنے تے عام طور تے الفاظ ادھر گھنٹے بیان کرلوے اس گلو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلی آیاد اندر اللہ نے فرمایا ایمان تو بعد تعظیم ضروری تعظیم تو بعد عبادت دوسری آیاد اندر اللہ نے فرمایا ہر چیز تو پہلے محبت مصطفیہ تعظیم مصطفیہ عبادت تو پہلے اور جتنیاں کائنات دیئے محبتہ نے سب تو پہلے حضور نال پیار محبت ہے تے ساریاں نعمتہ کم دیئنے سارے رشتے کم دینے ساریاں عبادتاں تے سارے صدقات و خیرات کم دینے اچھیاں کوٹھیاں تے اچھے گھر تے اچھیاں سواریاں کم دینے جہاں کانال پیار نہیں تے پھر کچھ بھی نہیں فتح رب سو حتیاتی اللہ ہو بھی امری پھر انتظار کرو اللہ دا عذاب آئے گا اللہ رب العزت دا پھر وہ فاسق فاجر ہے وہ عابد زاہد آشق محب نہیں بڑھ سکتا جنہوں کائنات دی اشیاء زیادیاں پیارین حضورتو تیسری آئے مقدسہ بطور دلے دلیل قرآن مجید دی اندر اللہ نے فرمایا لَا تَجِدُ قَوْمَنْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْحَادُ اللَّهِ وَرَسُولُ وَلَوْكَانَ آبَاءُمْ أَوَبْنَاءَهُمْ وَلَوْكَانَ آبَاءَهُمْ أَوَبْنَاءَهُمْ قرآن مجید اس اے مقدسہ دے اندر شان نزول بعض مفسرین نے لکھیا حقیقت حقیقت یہ ہے لیکن شان نزول بعض مفسرین نے لکھیا فرمایا اللہ نے فرمایا لَا تَجِدُ قَوْمَنْ يُؤْمِنُونَ جو قوم ایماندار ہے جو قوم ایمان رکھ دیئے اہل ایمان فرمایا اوہ قدن ہی ہو سکتا جیڑے رب رسول دی مخالفت کرن اونا نال پیار کردے ہون فرمایا ہو سکتا ہی نہیں لَا تَجِدُ قَوْمَنْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ وَالْيُؤْمِ الْآخِرِ يُوَاتُونَ مَنْحَادَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے اُنہ نال پیار نہیں ہو سکتا ایمان والیانو قدن جن نئی وے کھو گے فرمایا کتھے کتھے وَلَوْ کَانَ آبَاءَهُمْ اوْ اَبَنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ اَسِيلَتَهُمْ فَائِكَ كَتَبُكْ فِي قُلُوبُهُمِ الْایمَانِ وَعَجْجَدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ وَإِدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَرْ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُمْ وَرَضُ عَنْ ذَالِكَ لِمَنْ خَاسِيَا رَبَّا قرآنِ مجید دے اندر اللہ رب العزت نے کتنے خوب صورت پیرائے دے اندر انہیں جملہیں دے نال میں اختتام کرنگا آبات و مراد کہنے نے ابو عبیدہ بن جراحہ نے جناب بدر دے اندر اپنے باپ دا سر کلم کر دیتا اس گلو کہ میرے محبوب دے مخالفین دی صفحہ دے اندر شریکنے اس گلو اور ولو کانا ابناہم ابناتو مراد فرمایا اس تو مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جنا نے اپنے باپ نے گل کی تھی حضور دے بارے اور باپ جلدی دینا حضور کو چلے گے صدیق اکبر دے باپ کہن لگے کہ اے پڑھایا تسی اپنے صدیق نوں اینے میں نوں تھپڑ مار دیتی گے آپ نے فرمایا بلاؤ صدیق نوں اسی تے تعلیمی نہیں دیتی کیوں ماری تھپڑ اپنے باپ نوں پچھا صدیق اکبر کل ہاں بے صدیق باپ نوں تھپڑ کیوں ماری صدیق اکبر نے فرمایا ہاں ہاں او بندہ جدی خوشبو لگان دے سن مدینہ چو مکہ دے اندر چلنا تے لوگاں نے ویکھنا کہ اے دے بھرگی خوشبو نہیں لپ دی ذل فائیڈیاں سونیاں حضور خود فرموانے نے کہ ایڈا بندہ سونے لباس آلا سونیاں ذل فالا میں نہیں ویکھیا حضور نے فرمایا مکہ ایک بندہ ہے مام باپ قدمت کردے سن جدو کلمہ پڑھیا حضور دا تے حضور نے فرمایا تیرا سارا کوچھ بند ہو جائے گا رک جا خاموش رہے کلمہ نو چھپا کر رکھ ایک دن نماز پڑھ دیا کسے نے ویکھ لیا باپ مائی باپ نو دسیا زنجیرانہ جکڑ دیتا کہن تنو روٹی دیتی کپڑے دیتے جنو ایس کرایا جنو سب کچھ دیتا تو پھر جاک اس محمدہ کلمہ پڑھ لیا انہیں کہ ہن نوکر بڑھ گئے ہیں ہن زنجیر پاؤ جو کچھ مرضی کرو ہن رسول اللہ دے نوکارا برحار پھر جدو ہجرت ہوئی حبشا دی طرف کسی طرح آپ چھڑیت گئے اور چھڑ کے آپ دے سنجیر کسے نے چھوڑ دیتے کسے رسطہ دار نے چھڑ دیتا ہونا آپ حبشا دی طرف گئے سنا مسلمانو آقا دی ناموس و عزت حضور دا ملاد منان والے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مصاب بن عمیر جدو حبشا تو واپس ہے آپ دی جتی ٹٹی ہوئی سی کپنے ہاتے پیمد لگے سن اور حضور نے فرمایا واہ مصاب بن عمیر کی تیری کمال ہے کہ تُو کس طرح آؤ مصاب بن عمیر جدو اہد دے اندر آپ دی شہادت ہوئی جس وقت اہد دے اندر مدینہ دے پہلے مبلغ بھی مصاب بن عمیر نے جنہوں حضرت سعید انہوں بھی یہ نہیں کلمہ پڑھا ہے حضرت مصاب بن عمیر جس وقت ویسال ہویا آپ دا اور جنگ دے اندر آ پائے آپ دے جسم دے اتے کمیس نسی ہے انہی طاقت نسی رسول اللہ دے نام دے سارا کچھ وار دیتا مصاب بن عمیر کمیس نسی ہے میدان دے اندر اترے جدو شہید ہوگے مصاب بن عمیر اس وقت آپ دا کفن نسی ہے خاص پینات پاک میرے آقا نے انہوں دا جنازہ پڑھایا لیکن ایک دن بھی نہیں آقا یا رسول اللہ اے اسلامیں کہ ظلفان میری اندر تے اس قدر بڑی رانائی ہوندی سی خوشبوہ موتر ہوندہ ساں تے ساری کنات ویکھ دی سی لباس ٹرٹر کے لوگ میرا ویکھ دے سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں فرمایا کروں تیرے نام پہ جانفیدار حالہ حضرت نے تعلیم دیتی نا صحابہ دی تعلیم یہ نہیں فرمایا کروں تیری ذات تے کروں تیری ذلفان تے کروں تیرے چہرے تے فرمایا نا نا اوہ تے اکے دی گلے فرمایا کروں تیرے نام پہ جانفیدار میرے آقا نے فرمایا انہوں وٹے مار دے دو چار چک کے اپنے گھاری جان گیا کسے پاسے نہیں جان گیا اسدرائی نے حضور کو تلوار لئی صحابہ کو جنگ کی تھی سعید ہو گئے جدو جسم لے کے آئے امام الانبیاء نے جو بیکیا تو حضور نے چہرہ گھما لیا صحابہ نے سوچا پتہ نراز کی یہ کوئی مسئلہ بن گیا کی مسئلہ ہے چہرہ جدو گھمایا صحابہ دوڑ دے ہوئے عرض کیا رسول اللہ سلسلہ میں اسود رائی تو اڑا کلمہ پڑھیا تو اڑے کول دین سکھیا